سب بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے یہ پوری پریس کانفرنس اس میں بتایا جانے والے تمام حقائق انکشافات کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دوسرا ایتنگ کٹیکل ہے کہ بائیس ایجنسیاں کون کون سی انوارڈ میں پر سوئی ابھی بھارت میں جو منسٹر فکرس کے ہیں جو پی سنگھ وہاں گئے ہوئے تھے اور بڑی ٹویٹس کی گئیں جی کہ ہم ابھی وانستان کے ساتھ ہیں طالبان اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھارت جہاں دوبارہ ان ہو رہا ہے دوسرا جو ایتنگ زیادہ کٹیکل ہے کہ کیسے ایک پولیس اوفیشل جائے وہ جس بھی رینک کا ہے اس کو انہوں نے کلٹی ویڈ کیا ہے کس موٹیویشن کے تحت اس میں پیسوں کا لالچ ہے اور اگر آپ دیکھیں اس کا سٹیپن انہوں نے مقرر کیا ہے اور وہ اتنا ظالم شخص ہے اور اتنا برین واشت ہے کہ اپنے بھائیوں کو ایک مسجد میں شہید کرواتا ہے ای تنگ اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے طالبان کو کنفرنٹ کرنے کی کہ یہ آپ کا اسلام ہے جو وانستان میں نافت درجی اسلام آپ نافت کرنا چاہتے ہیں انہوں سے لوگوں کو مسجدوں میں مارا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوئے اور بسیکلی آپ بسیکلی دے بکم ہائیڈ گن کہ جو ڈالر لگائے ان کو اس سے جو مرضی کرا دے ان کو موسکو فارمیٹ میں چار اکتوبر کو صرف حظیمت کا سامنا کرنا پڑا جاب رشیہ پاکستان چائنہ اور سنٹریلیشنل پبلکس نے بیٹھ کے مطلقی صاحب کو بتایا کہ یہ ٹیزن کی فیکٹریاں آپ باند کریں اس طریقے سے بیلے کے نیٹفرکس نے وہیں سے آپریٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں جو پالیسی ہے بارڈر سٹینٹ کرنا ہے اس کے بعد انٹریلیشنس پیس آپریشن ہے ڈبلومیٹکلی لڑنا ہے اور انفرمیشن ڈومین میں یہ بڑا ضروری ہے اور پھر ہمیں کالی بھیڑوں کو اندر دیکھنا پڑے گا اس میں کے پی گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ڈیسپائیڈ کے کامیابی ہے آئی جی صاحب کی پلویس کی انٹریلیشنس کی لیکن کیا اس میں خیبر پکتونخواہ کی گورنمنٹ کو نہیں دیکھنا چاہیی کہ کہاں پہ فوکس ہونا چاہیی یہ نارے مارتے ہیں جی فوج کو یہاں سے لے جائیں کوئی شرم آنی چاہیے کہ سارا جو ہے ہمیں مل کے کرنا ہے اور پوری سٹیٹ میں اس پر لڑنا چاہی اچھا ایک اور سوال میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کیونک اس کے عوض اس نے کام کیا اور اتنا بڑا سوسائیڈل اٹاک کا جو وہ سہولتکار بنائے صرف دو لاکھ کے عوض اتنی کم تنخواہ پر یا اتنی کم آپ کہلیں کہ جو اس کو دیا جاتا تھا اس کا تمام تر جو سٹیپن ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے شاید اس حوالے سے اداروں کو بھی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ شاید ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں جب ہی چھوٹے چھوٹے پیسوں کے عوض ہم دیکھتے کہ یہاں پر کالی بھیڑے پر ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں بڑی کرٹیکل چیز ہے کہ اس میں پلیس کو اپنا سٹینتھن کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے کیپی کی پلیس کو فلٹسائز بھی کیا جا رہا ہے یعنی دھرنے دینے نارے لگانے یہ پلیس کسنا کا کام ہے یہ کوئی ٹریڈ آرگنیزیشن نہیں ہے یہ ایک دسپرنٹ فورس ہے اور آئیم شور انہوں نے بہت زیادہ قربانی ہے ان کے آئی جی لیول کے لوگ شہید ہوئے سبکت غیور صاحب تھے اس کے بعد دی آئی جی لیول کے ہوئے تو میرے خیال میں یہ اندر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس میں میخواہ نیٹورک جو ہے جو اس نے ڈسکلوز کے شاید زیادہ پیسہ بھی انوارڈ ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پھر اسلام کے نام پہ یہ کرواتے ہیں ان کی بیعت کی جاتی ہے اور پتہ نہیں کون سا جہاد کریں ابھی وقت ہی ہے کہ پھل کنفرنٹ کیا جائے انٹرلی ایکسٹرنلی ان کے جتنے سولت کار ہیں یہاں پہ ان کو بھی ٹھکانے لگایا جائے اور وانستان کی گورنمنٹ کو بھی پھلی کنفرنٹ کیا جائے صحیح ٹھیک ہے وکار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے